مولا یا صلی و سلیم نائی من نبا بادا عادا حابی ایک خیر خطیقون بھی دیمی امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں گے گل فیملی اور ہزرنٹ سب جو ہیں ماشاءاللہ سے ٹھیک تھاک ہیں اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنے دنوں سے ولوگ کیوں نہیں بنا رہی کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے مجھے فلو وغیرہ ہو گیا تھا خانسی وغیرہ ہو گئی تھی اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاری تھی اور گل کو بھی اس وجہ سے نہیں لے کر جاری تھی اور اب جو ہے کل کا پلان ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس وجہ سے جو ہے نا میں پہلے ولوگز پلوٹ نہیں کرتی تبیت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی لیکن الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور ابھی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں آپ لوگ کو کیا دکھا رہی ہوں تو یہ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی جو میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی سعودیہ کا وہ ولوگ جہاں پہ میں پولر میں گئی تھی پولر میں تمہیں جاتے ہی رہتی تھی کیونکہ میری وہاں پہ بہت ساری فرنڈز بن گئی تھی وہ آپ کو بھی نظر بھی آئیں گی ہم نے خوب انجائے کیا ہے اور اس نے مجھے تیار کیا تھا سعودی پولر میں گئی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ سعودی جو برائیڈلز ہیں اس کو کیسے تیار کرتے ہیں تو آپ کو میں تیار کروں گی تو بس جی یہاں پر میں آئیو ہی ہوں سعودیہ کا ایک پولر ہے اور یہاں پر میں نے دو فرنڈز بنائی تھی ایک مصر کی تھی اور ایک سعودیہ کی ہی تھی ایک ریاضی آئیو ہی تھی یہاں پر اور دونوں کو جو ہے عربی آتی تھی دونوں کو اردو نہیں آتی تھی تو ان کے ساتھ جو ہے نا انگلیش میں ہی تھوڑا بہت کمیونیکیٹ کر لیتی تھی اور ہم لوگوں کی باتیں جو ہوتے ہیں ان کو انگلیش نہیں آتی تھی اور ان کو اتنی کوئی صرف عربی ہی ان کو آتی تھی تو انہوں نے جیسے وہ بول لیتی تھی تو ہم نے اس ایسی گزارہ کر کے باتیں کر لینی ہوتی تھی اور بس جی ہمارے بہت اچھے دن گزرے تھے ہم لوگ ہمیشہ ہستے رہتے تھے ایک دوسرے کو اکسپلین کرتے رہتے تھے کہ یہ چیز کیا ہوتی ہے میں نے ان سے کافی عربی سیکھیا اور انہوں نے مجھ سے کافی اردو کے ورڈ سیکھے ہیں تو بس یہ ان کا فل پولر تھا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو پہلے پولر دکھا دیتی ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جو انہوں نے میرا میک اپ کیا تھا وہ کیسا تھا کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں بول دیا تھا کہ میں آپ لوگوں کو میک اپ دکھاؤں گی اور ساتھ میں میں اپنی ہزبن کی ایک ویڈیو بھی شیئر کروں گی جس میں انہوں نے جنریٹر لگائے ہیں جو دو سال سے انہوں نے کام کیا ہے اور فائنلی وہ ان کا کام ہو گیا ہے جنریٹرز چل گئی ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش تھے تو میں نے سوچا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اسی ویڈیو میں ہی اور یہ پورا ویڈیو تقریباً ہو جائے گا سعودیہ کا ویڈیو تو جی اب چلتے ہیں ہم لوگ میک اپ کی طرف پولر تو آپ لوگ نے دیکھ لیا اور یہاں کا میک اپ جو ہے ہمارے میک اپ کی طرف نہیں ہوتا ہم لوگوں کا جو ہے بہت ڈارک میک اپ کرتے ہیں بیس بہت زیادہ لگا دیتے ہیں آنکھوں کے پر زیادہ لگا دیتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا ہو کہ وہ فیس رہتے ہی نہیں ہے اور یہ چیز ان کی مجھے بہت زیادہ اچھے لگی کہ بلکل لائٹ میک اپ کرتے ہیں کیونکہ ان کا جو ڈریس ہوتا ہے وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے ہماری بریڈل میں ریڈ کلر کا ڈریس ہوتا ہے جب میں نے ان کو اپنی بریڈل والی پک دکھائی تھی تو بہت حیران ہوئی تھی ہمارا بریڈل ڈریس دیکھ کے اور ان کا جو بریڈل ڈریس ہوتا ہے وہ وائٹ کلر میں ہوتا ہے تو پھر یہ اس لحاظ سے بہت لائٹ میک اپ کرتی ہیں ایون کی لیپسٹک کا جو کلر تھا وہ بھی انہوں نے پینک رکھا تھا لیکن جو کہ میں نے ڈریس ریڈ تھا بعد میں جو میں نے پینا وہاں نے ان کو بولا تھا میرے لیپسٹک چینج کر دو پھر لیپسٹک جو انہوں نے پول چینج کر دی تھی تو بس جی یہ تھا وہ میری بریڈل لک جو ابھی وہ میں تیار کر رہی ہیں ہلکا بلکا انہوں نے ریڈی کیا تھا اور یہ ان کا میک اپ تھا جو میں بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد جہاں ان کے ڈریس کے ساتھ جو میں آپ لوگوں کو فول جو ہے ویڈیو دکھاتی ہوں تو جی یہ ہے وہ پورا میک اپ لک جو انہوں نے کریئٹ کی تھی اور انہوں نے میرے سارے جو بال ہیں وہ رول کر دیئے تھے تو آپ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ شیئر نہیں کر رہی ہیں آپ نے بات کی ہوئی ہے تو بس ابھی میں نے سوچا آپ لوگ سے شیئر کر دیتی ہوں اور جی اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کے صرف جو میرے ہزبن نے مجھے سینڈ کیا ہے اور آپ لوگ مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کو میرے یہ میک اپ لوگ کیسی لگی ہے جو میں نے سعودیہ میں تیار ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا تو اب لوگ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے ہزبنٹ کی کلپ کی طرف اور اس کے بعد جہاں میں پھر آپ لوگ سے ملتی ہوں ہیلو اسلام علیکم بھر آج ہمارے لئے بہت ٹف ہمارا دن تھا کیونکہ آج ہم لوگ ایک اپنے پلانٹ کا جس کا ہم نے دو ساتھ سے کنسٹرکشن کر رہے تھے اس کو آج ہم نے یوں کہہ لیں کہ رن کرنا تھا ساتھ سے کنسٹرکشن کر ہم آدمی بات چھا گئے ہیں آپ چھا گئے ہیں آمد بی یہ ہے ہمارے ہماد بھائی جو ریاد سے ہمارے پاس آئے تھے اس پروجیکٹ پہ اپنے جنہوں نے بڑے جنریٹر سپلائی کیے تھے جو آپ نے دیکھے تھے جن کو چلانے سے پہلے اس نے تقریبا ہمیں ایک دفعہ تو مٹی مٹی کر دیا یہ ہمارے ہماد بھائی جنہوں نے ریاد سے ہمارے جنریٹر چلانے کے لئے آئے تھے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم نے سارے جنریٹر چلا لیے اور فائنلی آج ان کی ریڈر فلائٹ ہے ریاد کے لئے ہم ضرور ان کو مس کریں گے یہ بتا نہیں ہمیں مس کریں گے یا نہیں کریں گے کیوں ہم آدمی کیا کہتے ہیں جی آپ جی جی بالکل مس کریں گے تو ریف کا ویدر اور جو نیازی صاحب کا جو میں مان نوازی ہموں میں آئی آتی آت رہنی جو انہوں نے میں ہجرے لے اور پائے اور کیونکہ آپ نے جو فائری کا ویلوک چکن پانڈا ہم نے نہیں بیپ پانڈا جو کھلایا بیپ پانڈا ہم نے کھا کل کھایا تو اور فائری کی مجھے ایک سپیشل ریکویسٹ ہے ہی تھی کیونکہ جب فائری ریاد گئی تھی تو وہ ان حماد بھئی کے پاس فائملی کے ساتھ کیا تھا تو مجھے فائری کا سپیشل آرڈر تھا کہ حماد بھئی آ رہے ہیں تو ان کی خاطر توازے میں کسی قسم کی کمی نہیں رہنی چاہیے تو کیوں حماد بھئی کوئی کمی رہ گی آپ کا کہیں گے کوئی ہمارا لیے کیونکہ ہم نے جواب دے رہنا آگے آپ کی انسٹرکشن میں بڑی سختی سے لگتا ہے کہ عمل پیرا ہوا ہے کوئی نیازی صاحب کی اپنی محبت بھی تھی اور یہ ہے کہ انسٹرکشن بھی بڑی سٹرک تھی تو بلکل بہت زبردست ماشاءاللہ انہوں نے خیال رکھا بلکل ہمیں میمانوں سے اوپر کا کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے چلو اور فائری کو ہمارے لائک حکم خوش ہو گئے اوکے جی اللہ حافظ اسلام علیکم فائری لائف ان سعودی عربیا بیورز میں حماد ہوں ہمیں نیازی صاحب کا دوست اور میرا ٹریور بہت ہی یادکار رہا اور بہت زادہ مطا ہے ہمیں یہاں بہت طریف ہیں اور نیازی صاحب نے بہت اچھا پروٹوکول ہمیں دیا ہے اور زبردست کھانے کھلائے ہیں اور ویدر جو انا ہم نے بہت انجوائے کیا ہے اور تو بھی ہمیں باپسس چھوڑنے جا رہے ہیں اور پورٹ اب یہ گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے اور میں وش کرتا ہوں نیازی صاحب کو اور ان کی فیملی کو کہ اللہ باگ ان کو خوش رکھے اور جو انا امید ہے میرین کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی جی انشاءاللہ بالکل امید ہے کہ چونکہ میری فلائٹ سے میں بک کرنا چاہ رہا ہوں 29 جنوری کی تو انشاءاللہ 26 یا 28 طریقوں میں جاؤں گا ریاد اور ریاد ہے میری ملاقات ہوگی دوبارہ حماد بھائی سے پھر حماد بھائی کی باری ہوگی انشاءاللہ بائش آئکھ لانے کی انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے لئے بلیسنگ ہوگی ہمارے پاس آتے ہیں اور وہاں پر جو انا میرے ساتھ کچھ ٹائم گزارتے ہیں میں نے بلکہ ٹائم نکال کے ہیں ایک دو دن تاکہ ان کو ہم ریاد بھی تکھائیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ریاد دکھائیں گے جا جا ہم گومیں گے آپ کو بھی انشاءاللہ شیئر کریں گے اور انٹیچ رہیں گے تینکیو بیری مچ بھائی حماد آئے ہوئے تھے میرے ہزبن کے پاس اور بہت زیادہ خوشی ہوئی کیونکہ جب میں ان کے پاس گئی تھی انہوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا تو ان کی فیملی بہت اچھی تھی اور اب میں نے بھی اپنے ہزبن کو بولا تھا کہ ان کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور ہزبن نے سے ویسا ہی کیا اور بھائی کا جو میسج تھا یا بھائی نے جو میرے لیے ویڈیو ریکارڈ کی وہ بہت زیادہ اچھی تھی اور تینکیو سو مچ اور اگر آپ لوگ کو آج کا ویڈیو اچھا لگا تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کی برائیڈر لک کیسی تھی اور ہزبن کی جو اچیفمنٹ تھی وہ کیسی تھی اور کیونکہ میری ازبن تو بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ ان کی دو سال کی محنت تھی اور اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگ کو تھوڑا سا گلکی دکھا دیتی ہوں آج کل نا یہ اوپر ایک کونے میں دیکھ باتیں کرتا ہے سمجھ نہیں آتی کس سے باتیں کرتا ہم تو ڈر جاتے ہیں مطلب زور زور سے آوازیں دیتا ہوں اس چیز کو اور سمجھ نہیں آتی ایسا وہ کیوں کرتا ہے تو اس کی یہ والی جو فل وائس میں جو ویڈیو ہے وہ میں اس کی چینل پر اپلوڈ کروں گی اگر آپ لوگ نے دیکھنا ہے تو اس کے چینل کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں اس کے چینل کا نام ہے گل حمید ولوگز اور اس کے چینل پر آپ جائیں اور ڈسکرپشن بھی اس کا لنک ہوگا تو آپ لوگ اس کو وہاں پر سبسکرائب کرنا ہے تو آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گی تو بس اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت انشاءاللہ پھر ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ